اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ہم اور عوام ہم اور عوام میں آپ دیکھیں گے کہ ہم عوام کے مسائل سکرین پر لے کے آئیں گے ہماری کوشش ہے اس پروگرام میں لوکل شوز پر جیسے عوام کو بہت زیادہ مشکلات ہیں اور وہ سکرین پر کہیں نظر نہیں آرہی ہمارے شو کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کے مسائل سکرین پر دکھائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹنٹ کمیشنر شاہ فیصل اسمہ بطول صاحبہ ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پر اسلام علیکم جی وعلیکم السلام اینی تینکیو سو مچ آپ کا اور آپ کی سارے ٹیم کا کہ آپ نے مجھے آج اپنے شو میں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی اس انیشیئیٹیو میں اپنا رول پلے کر سکوں بلکل اچھا اسمہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک عورت کے لیے کسی بھی جگہ پہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ کو کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنے میں کون سی مشکلات ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں مرد حضرات کو وہ مشکلات نہیں ہوتی جو عورت کو ہوتی چاہے وہ کتنی بھی پاور میں ہوتا ہے تو آپ کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں جی بلکل اینی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہماری جیسے کہ ایک بیل ڈومیننس سوسائٹی ہے یہاں پہ جو ایک ہمارے کوششل بیریئرز ہیں اس کو دیفنیٹلی جیس طرح سے ایک میل جو ہے ایک ہمارا میل پارٹنہ جیس طرح سے وہاں پہ ایک اپنی پرفارمس دے سکتا ہے اس طرح سے فی میل جو ہے وہ اپنی اس طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر سکتی ہیں ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ایک ایسی پاکستانی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں پہ ابھی بھی کچھ سوشل ٹیبلز جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم نے with a passage of time ہم نے ان چیزوں کو کافی حد تک امپروف کر لیا ہے اور آپ اپنی جس بھی کارہائے زندگی میں دیکھیں اخواتین سامنے آ رہی ہیں especially آپ کی جو ہے وہ پبلک سروسز میں دیکھنے اس وقت پہ کتنی اسسٹنٹ کمیشنر ہیں جو کہ کراچی میں کام کر رہی ہیں اور یہ بھی ایک بڑی کشکسمتی کی اور ہماری ہوسلا پلائی کی بات ہوگی کہ جو فیمیل اسسٹنٹ کمیشنرز ہیں وہ آپ کو top of the line نظر آئیں گی سب سے زیادہ اچھا کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی انتہائی کانفیڈنٹ ہیں اور وہ انتہائی جو ہے وہ اپنی ایکٹیوٹی سے جو ہے وہ عوام کی خدمت کر رہی ہیں تو مشکلات ضرور ہیں مگر ان مشکلات کو ہم نے اپنی ڈیٹامینیشن سے ہم نے اپنی پرفارمنس سے اور ہم نے اپنے کانفیڈنس سے ان مشکلات کو ہم نے عبور کر لیا ہے انتہائی کابو پا لیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ مزید امپرویمنٹ سوسائٹی میں آئے گی اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ بینگ افی میل ایک سوسائٹی میں ایک سافٹ میں جاتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی پبلک کی فلاہ و بیبوت کیلئے کام کرنے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ آپ کو جو رسپانس دیتے ہیں جو میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے یا اپنی ورک ایکسپیرینس میں جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ ایز کمپیرڈ ٹو میل فی میل کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں فی میل کو زیادہ اچھے طریقے سے ان کو کمپلائنس ملتی ہیں پوزیٹیو سنس تو ساتھ ساتھ ایک پوزیٹیو پہلو بھی ہے جس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے اور وہ ایک جو ہے وہ ایک ہماری جو ہے آپ یہ سامنے کے پلس پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہونا بھی چاہیے بہت اچھی بات ہے اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو کہ کراچی میں کراچی والے کراچی کی عوام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہاں جو ہے ریٹ دوسری جگوں سے زیادہ جو ریٹ دیئے گئے ہیں اس ریٹ پہ کوئی چیز نہیں ملتی نہ آٹا نہ دالیں نہ چاول نہ گھی نہ چینی آپ جائیں مارکیٹ میں آپ جائیں کسی اپنے گلی کی کونے پہ بھی اگر دکان پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اس ریٹ پہ نہیں ملے گا اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے ریٹ لسٹ پہ کام نہیں ہو رہا اس کے لئے کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جی یہ تو ایک ورلڈ وائیڈ ایشو ہے کہ اس پر انفلیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ تمام جو ممالک ہیں اسپیشل جو تھرڈ ورڈ کانٹریز ہیں اس کو اپنی شکنجے میں جگر چکی ہے پاکستان انہی ممالک میں سے ایک ہے جب انٹرنیشنل ہی آئیل پرائیسز بڑھتی ہیں یا ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ڈیفینیٹل ہمارے پر پڑھتا ہے ہم ایک ایسی اکانومی ہے جو کہ ورلڈ ارگنائزیشن سے یا پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہے اس حوالے سے جہاں تک پرائیسز کا تعلق ہے تو اس کو کمیشہ کراچی نے اپنی ایکسٹ اور نیری ایفرٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے تمام ٹریڈ ارگنائزیشنز کو تمام سٹیک ہولڈرز کو ہول سیلر کو ہم سب نے اپنی ٹیم کا پارٹ بنایا اس کے اوپر کنٹینورسلی ہماری میٹنگ دونی ہے اور ہم نے ان کی مشاورت پر ریٹ لسٹ ایشو کی رمضان سے پہلے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماہ رمضان میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے اسمہ رمضان میں تو یقینا نظر آتے ہیں پر رمضان کے بعد کیوں نہیں نظر آتے صرف رمضان میں تو عوام کو ریٹ لسٹ پر چیزیں نہیں چاہیے ہوتی رمضان کے بعد بھی چاہیے ہوتی رمضان میں بہت ایکٹیو چیزیں نظر آتی ہیں پر رمضان کے بعد کہیں نظر نہیں آ پاتی یہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں عوام کو بتائیں گی جی جی نہیں میں آپ کی اس بات پہ تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گی معذر کے ذات رمضان میں بھی ہم لوگ بلکل ایکٹیو ہوتے ہیں کیونکہ یہ کا موقع ہوتا ہے ڈیسی میں ایک سی بات ہے اس پر لوگ جو ہے وہ فروٹ یا سبزی یا باقی چیزیں زیادہ مجدار میں سرید رہے ہوتے ہیں ہماری کوئی چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں اور میڈیا کا بھی بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایک انفیسز بھی ہوتا ہے رمضانوں میں اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طرف ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا سی ایم سنگ کی ڈائریکشن پہ کہ ہم نے پورے کراچی میں بجت بزار بھی لگائے تھے جو کہ ہمارا ایک بڑا اچھا انیشیٹیو رہا اس کے علاوہ آپ نے سبسیڈائز ریٹس پہ آٹا بھی تقسیم کیا چاول ڈالے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سپر مارک جو ہے ہمارے پاس امتیاز ہے چیز ہے انہوں نے انتائی سبسیڈائز ریٹس پہ چینی آئل آٹا یہ ساری چیزیں جو ہمارے بجت بزاروں میں مہیا کی اب آپ کا کوئیسٹن لیتا ہے کہ یہ رمضان میں تو آپ کو انتظامیہ ایکٹیو نظر آتی ہے لیکن رمضان کے بعد نہیں ایسا نہیں ہے رمضان کے بعد بھی ہم اسی وگر اور اسی زیل اور ریس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ فائن بھی کرتے ہیں چھاپے بھی مارتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور اس میں ہمارے جو تاجے برادری ہم ہم کو بھی کانفیڈنس میں لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ریکورنٹ بیسز پہ ہم تمام سٹیکھولڈر کے ساتھ کمیشہ کراچی صاحب ہمارے میٹنگز کرتے ہیں اور ہم ریٹ لسٹ ریوائز کرتے ہیں ترکہ یہ چیزیں بائی لیٹرل ہونے چاہیے کسی ایک بھی کمیونٹی کو نقصان نہ ہو کوئی بھی ناجائز منافع خوری نہ کرے اور جو ایک سیلر ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو کیونکہ وہ بھی اسی عمام کا پارٹ ہے جس کو وہ سیل کر رہا ہے اس کو بھی اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور عمام کو بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہمارے انتظامیہ کے انتظامیہ کے انتظامیہ کے انتظامیہ جو ایفرٹس ہیں بہت ویزیبل ہیں اور ہم اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں باقی جو چیز آپ دسکس کر رہی ہیں وہ ایک ورلڈ وائیڈ ہے آپ جرمنی کیس دیکھ لیں آپ یورپی یورپین سٹیٹس کو دیکھ لیں انہوں نے وہاں پہ بھی انفلیشن کے یہی مسائل ہے اس کو سٹیٹ نے کس طرح سے اڈریس کر رہی ہے وہ چیزیں آن دا پارٹ آف سٹیٹ آن دا پارٹ آف ایڈمنیسٹریشن ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عمام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرام کریں ہم ایسی پالیسیز لے کر آئیں اور ان کو ہم جو آن گراؤنڈ ایمپلیمنٹ کریں اب اس کے لیے جو ہے میں عمام سے یہ اپیل کروں گی ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہ اپیل کروں گی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں آپ تنقید براہ تنقید نہیں کریں آپ اپریشیٹ بھی کریں انتظامیاں کی افرٹس کو اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی یا ان پوائنٹس کی آپ نشاندہی بھی کریں جہاں پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے یا وہ چور دروازے جہاں سے عمام تک ریلیف سے ہی پہنچ نہیں پاتا تو یہ میری عمام سے اپیل ہوگی آپ کے تبست سے کہ ہم تک وہ اپنی آواز پہنچائیں تاکہ ہم پھر اس پر بھی ورکنگ کر سکیں اچھا ایک چیز رمضان میں کیونکہ میں نے کافی شوز کیے تو پھل فروض جو تھے جو چھوٹے چھوٹے بازاروں میں یا آپ کو علاقوں میں نظر آتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے ریٹ لسٹ دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سے دس روپے کم میں ہمیں منڈی سے چیزیں مل رہی ہیں اور یہاں لانے کے بعد اگر ہم اس ریٹ لسٹ پہ سیل کرتے ہیں تو یعنی کہ دس روپے ہم اگر اپنا پروفٹ رکھتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ منڈی سے یہاں تک لانے میں ہمارا کتنا خرچ ہوتا ہے گاڑیوں کا کرایا اور باقی سائی چیزیں تو یہ منڈیوں کو کیوں نہیں وہ کیا جاتا جہاں سے یہ مال آ رہا ہوتا ہے انہیں کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ آپ اس طرح کے ریٹ فکس کریں وہ اپنے ریٹ لگاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ریٹ لسٹ ملتی ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ جو پل فروش ہوتے ہیں چھوٹے جو چھوٹی جگہوں پہ ریڈی لگا کے یا چھوٹے چھوٹے بازاروں میں ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا وہ تھا کہ ہمارے ساتھ بڑی نائن سافی ہو رہی ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گی میرا اس پہ یہ ہوگا کہ جہاں تک آپ کی بات ہے منڈی کی منڈی پہ ہماری جو ہے وہ ہمارے سامنے ہی جو ساری ریٹ جو ہوتی ہے اس کو فائنل کیا جاتا ہے ریٹ سکسیشن کی جاتی ہے ان کا یہ بات بالکل غلط ہے کہ جی منڈی سے ان کو مہنگا مل رہا ہے کیونکہ ہم اس پوسیجر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں سارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے خرید کے آتے ہیں اور یہاں پہ یہ لوگ زیادہ مہنگا بیچتے ہیں اس چیز کو ان کیسز کو ہم نے ہائلائٹ بھی کیا ہے ان کو پکڑا بھی ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ اس کے بعد مارکیٹ میں آپ کو وہی چیز سستی مل رہی تھی ہماری جو کراچی کمیشنہ کراچی کی جو ریٹ لیس تھی اگر وہاں پہ آپ کو ہرگوز ایک سو بیس روپے ریٹ پہ اس کے وہاں پہ ریٹ فکس ہوا ہوا تھا آپ کو مارکیٹ میں وہی پچاس روپے میں مل رہا تھا آپ شاہ فیصل نمبر ایک پہ جائیں یا شاہ فیصل تین پہ جائیں فروٹ مارکیٹ میں جائیں یا سبزی گلی میں جائیں تو وہی چیزیں آپ کو ریٹ لیس سے کم میں مل رہی تھی کیونکہ جو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک عوام کو جو مس گائیٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں منڈی سے مہنگا آ رہا ہے اور ہمیں پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے ہمیں گودام سے مہنگا آ رہا ہے تو اس چیز کو ہم نے اس نیٹورک کو ہم نے توڑا ہے میں نے خود جا کے شاہ فیصل میں جو گودام تھے کلوں کے گودام تھے کورڈ سٹورجز تھے وہاں پہ میں نے خود چھاپے مارے ہیں میں نے خود جا کے وہاں سے مال اٹھایا ہے اور یہ جو یہاں پہ آکے بیچ رہتے ہیں جو بیچ میں ایک ان کا بروکر ہوتا ہے جو میڈل مین ہوتا ہے بیسیکلی وہ جس طرح سے لوگوں کو کنوے کر رہا تھا تو اس سارے نیٹورک کو ہم نے بریک کیا ہے اور ہم نے جو ٹرو ایمپلیمنٹیشن کرائی ہے جو ہماری ریٹ لیسٹی اور اس ریٹ لیسٹیں کم میں ہی یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ فروک دونی ہیں اب اس کے علاوہ فروت اور سبزی کے ریٹس کو تو ہم نے کافی حد تک ریشنلائز کر لیا ہے اسی طرح آپ کی یہ ڈالے ہیں ان کو بھی ہم نے ریشنلائز کیا ہے فلور میلز پہ میں نے خود چھاپے لگائے ہیں وہاں پہ ہم نے آٹے کی جو کیمتیں تھیں ان کو ہم نے فورٹ دپارٹمنٹ کی مدد سے ان کو ہم نے کوشش کیے کہ ہم ریشنلائز کریں تو ہماری جتنی بھی کپیسٹی ہے ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ اس کے ریٹ پر لے کر آئیں اور عوام کو پہنچائیں ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب ہم یہ سارے آپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ سیزر یا عریس کرتے ہیں فائن کرتے ہیں تو یہی لوگ ان کے آ جاتے ہیں جی آپ لوگ ان کو کیوں تھا رہے ہیں ان کو تو پیچھے زمینگا تو ان کی ایڈوکیسی کرنے والے بھی این ہی کے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو یہی میں ان سے کہوں گی کہ آپ لوگ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی ان سے بائنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شیلٹر دیں ان کو کور کریں تو ان چیزوں سے تھوڑا میں یہ کہوں گی عوام سے کہ اجتناب کریں تھارڈ یہ جو ہمارا لوکل میڈیا ہے وہ بھی تھوڑی سے اس طرح کی ہائیس کریٹ کرتا ہے جو واٹس اپ پر سوشل میڈیا پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک میس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے انتظامیہ کے درمیان اور ایک سیلر اور بائر کے درمیان ایک میس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ جیسے جو چینلز ہیں یہ ایک جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے ان کو چاہیے کہ اس طرح کے پرگرام جو آپ کر رہے ہیں عام اور عمام ٹائپ کے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ان چیزوں کو ہائیلائٹ کیا جائے سیوک کشیز کو پبلک کشیز کو ہائیلائٹ کیا جائے تاکہ ہم جیسے جو پبلک آفیسز ہیں اس میں آ کے ہم اپنا جو پوائٹر ڈیو بتائیں ہم اپنی پالیسز بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اب بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہیں ایک جو وہاں سے بندہ سیمپل ایک کسٹم آر ہے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے وہ سے نہیں پتہ کہ میں نے ان سے پہلے جو ہے وہ کمیشل کراچی کے لسٹ مانگنی ہے وہاں جا رہے ہیں ان سے پوچھے جی میں ریٹ لیسٹ دکھاؤ کدھر ہے آپ ریٹ لیسٹ دیکھیں اس کے بعد آپ چیز بائے کریں اگر وہ آپ کو نہیں دکھاتا تو آپ اس سے وہ چیز خریدیں ہی نہیں کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ہم نے ریٹ ریوائز کی ہیں وہ ریٹ بالکل ریشنل ہیں اب تو دماغ ہیں اور ہم نے یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ ہماری منڈی سے لاتے ہوئے ہمارا پیٹرول اتنا لگتا ہے ہماری کاؤسٹ اتنی لگتی ہے ہماری پیکنگ پیکجنگ کاؤسٹ اتنی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں انکلوڈ کی ہیں نمبر ون نمبر سیکنڈ کے اس میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہمارا ون سیڈی ڈی سی ان نہیں تھا یہ ایک یونانیمس ڈی سی ان تھا جس میں ہماری ہول سیلر جو ارگنیزیشن ہے وہ بھی شامل تھی ہماری پیٹ ارگنیزیشن ہماری ریٹیلر ارگنیزیشن ہمارا بیورو سپلائی ڈیپارٹمنٹ فوڈ ڈیپارٹمنٹ ہم تمام لوگ کمیشن اتراچی صاحب کی ڈیریکشن درمائی کٹے ہوئے اور ایک یونانیمس ریٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا تمام جو فوڈ آئیٹم تھا ان کا جس کے اوپر ان سب کا اتفاق تھا ان سب لوگوں نے اس پہ اپنی کنسنٹ دی کہ جی اس میں ہماری ساری کاؤسٹ و بینیفٹ انالیسز کر کے سوارٹ انالیسز کر کے اس میں ساری چیزیں انہوں نے پٹ آن کی اس کے بعد وہ ایک مشترکہ ریٹ لیس مارکیٹ میں دی گئی اب اگر کسی بھی اسٹیک ہولڈر کا کہنا یہ ہے کہ مجھے تو مہنگا پڑ رہا ہے مجھے تو مہدود اس لئے مہنگا بیچوں گا کہ میرا جی چارہ ہے وہ مہنگا آ رہا ہے تو یہ ان کا بالکل ایک لئن ایک سکیوز ہے اور ابھی اچھا اس میں اگر آپ کو کوئی کمپلین آتی ہے تو پھر آپ کیا سٹیپ اٹھاتے ہیں ہم تو کانونی راستے سے جو کانونی راستہ تیار کریں گے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ ان کو جا کے وان کرتے ہیں آپ یہ ریٹ لیس کے آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں اگر نہیں کرتے تو سمپلی ان کے اوپر ہم چالان کرتے ہیں چالان کرنے ہم ان کو جیل کر دیتے ہیں اور ان کی جو آوٹ لیٹ ہے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے جب تین چار دن سیل رہتی ہے ان کی آوٹ لیٹ یا ان کو جیل کا سکٹی ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہی کہ جب سلام ملنے کے بعد تو صدار آئی جاتا ہے آخر بہتری آ جاتی ہے جی اچھا آپ کو اور عوام کا رشتہ کیسا ہوتا ہے مطلب عوام کتنا آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا کتنا آپ کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ بہت سائی مشکلات تو آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہے تو آپ نے عوام کو اپنے ساتھ کس ساہ سے دیکھا ہے جی میں اس معاملے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ آفیسل جو آفیسل ویری کرتا ہے پبلک آفیسل کا اپنی پبلک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ تعلق کیسا ہے تو میری جو پرسنل رائے یہ ہے کہ میں نے جہاں بھی سرف کیا ہے ابھی تک میری یہ کوشش رہی ہے کہ میری اوپن ڈور پالیسی رہی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی جو ہے یہ نہ رکھوں گے کیوں بھی یہاں آئے تو اس کو ویٹ کرنا پڑے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب لوگوں سے آپ ملیں ان کے جو ریوینسز ہیں ان کو ایڈریس کریں اگر صبح ذرے کے شام تک میری کلم سے کسی ایک بندیتہ بھی فائدہ ہو گیا ہے تو میرا حق ادا ہو گیا ہے تو اس لیے اگر آپ مائنسیٹ کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ چلیں گے تو عوام بھی آپ کے ساتھ پھر تعاون کرے گی میں نے ہمیشہ سے عوام کے ساتھ اپنا رشتہ اسی نویت کا بنایا ہے اور ہمیشہ سے مجھے ایسا ہی رسپونس ملا ہے ٹھیک ہے جی بتائیے گا تاجر برادری آپ کے ساتھ مل کے چلتی ہے اب بتائیں کہ کسان کی سپورٹ آپ کو ان کی طرف سے مل رہی ہے کیونکہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بہت سائی چیزیں لے کے چلنی پڑتی ہیں بہت سائی چیزوں کو نور نہیں کرنا پڑتا تو اس حوالے سے بتائیے گا ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹے طبقے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاجر حضرات جو چھوٹے چھوٹے پتھارے لگا کے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہر قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بہت سائی مشکلات آ جاتی ہیں تو بڑے پہوانے پہ جو تاجر حضرات آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ پھر کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں جی اس چلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ٹریڈ آسوسییشنز نے اپنا بڑا پوزیٹیو رول پلے کیا ہے اور ان کی مصبت کردار کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی جو پبلک آدمنسٹریشن ہے وہ امام کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ نہیں جوڑ سکتی ہے میں نے کافی عرصہ ڈسٹرکیس میں جو ہے وہ سرک کیا ہے سپیشلی وہاں پہ تاریخ روڈ آسوسییشن تاریخ روڈ آلائنس ہمارے ساتھ تھی اسی طرح گل بلازر کی آسوسییشن ساؤت میں ہمارے ساتھ تھی اور جو ہمارے پر پولٹری آسوسییشنز ہیں کافی جو ٹریڈ یونینز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا تو ان کا بڑا پوزیٹیو رول رہا ہے بہنے وہ کووڈ نائیٹین کا ماملہ ہو یا کوئی اور آویرنیس کے جو ہے وہ پروگرامز ہوں اسی طرح آپ دیکھنے کی ابھی جو ریسنٹ ہمارے جو ایشوز ہوتے ہیں ہیٹ ویس کیمپ ہم نے لگانے ہیں بچت بازار ہم نے لگانے ہیں کوئی بھی ہمارے جوڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی کوئی بھی آسائنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ ہم جو ہے سب سے بہلے ٹریڈ یونین سے انہی سپرمارٹ سے انہی لوگوں سے ہم لوگ راپتہ کرتے ہیں اور یہی لوگ ہمارے سپورٹ کے لیے آگے آتے ہیں میں آپ کو اگرامپل دوں گی اور ساتھ ہی میں اپریشیئٹ بھی کروں گی سپیچلی ابھی رمضانوں میں ہی جو ہمارے سر سپرمارٹ سے اسسوسییشن تھی چیز، میٹرو، امتیاز اسی طرح کے اسپار یہ جتنے بھی بڑے ملٹی ملٹائی نیشنل سٹورز تھے دپارٹمنٹل سٹورز تھے ان سب کو ہم نے میٹنگز میں بھلایا اور ان سب نے ہمارے سب بڑا کوپریک کیا انہوں نے اپنے پر سٹالز لگوائے ہیں وہی چینی جو باہر ایک سو تیس روپے کلو بک رہی تھی یہ ہمارے سٹالز پر ہمارے سٹالز پر نائٹی پائیو میں بیچ رہتے ہیں تو یہ اور ساری جو عوام تھی وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھی تو یہ ان کا پوزیٹیو جو رول ہے جو کہ ہمیشہ پلے کرتے ہیں اسی طرح کوئی بھی ہماری گورنمنٹ کے اسائنمنٹ ہوتی ہے جس میں کوئی فلاہی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ان کا جو رول ہے وہ قابل تحسین ہے اور ان کی اس کے کوپریشن کے بغیر ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی جو خدمت ہے یا ان کی جو اگاہی مہم ہوتی ہے وہ میرے خیال میں نامکمل رہ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا پچھلے سال بھی ہیٹ سٹوک کا جب سلسلہ شروع ہوا عوام بڑی پریشان ہوئی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو کراچی میں ہیٹ ویو ہے اور اس کی وجہ سے ابھی سٹوڈیو آتے وقت بھی رستے میں میں نے دو تین لوگوں کو دیکھا کہ ایک بائیک سے گر گیا گرمی کی وجہ سے کوئی ایک بزرگ سڑک پہ چل رہے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے لوگوں نے آکے پانی ان کے پر ڈالا کس طرح کی ایکٹیویٹیز اب آگے آپ کی ہیں ایسا حوالے سے ہیٹ ویس کے حوالے سے ہمیں ریسنٹلی کمیشل کراچی جنین کی طرف سے ڈائریکشن ریسیو ہو گئی ہے تمام ایسیز کو ڈیسیز کو اس سلسلے میں ہم نے جگہ جگہ ہیٹ کیمپ اسٹیبلش بھی کر دی ہیں اس سلسلے میں ہم نے تمام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسوسیییشن سے رابطہ کی ہے ہم نے سپر مارٹ سے رابطہ کی ہے انہوں نے اپنے جو ہے وہ آوٹلٹس کے باہر انہوں نے کیمپ لگائے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے میں گورنمنٹ ہمارے ادارے ہیں ہمارے جتنے میں گورنمنٹ جو ہسپٹلز ہیں وہاں پہ ہیٹ کیمپ لگائے گئے ہیں ایمرجنسی گوارڈ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ہمارے پوری کوشششن کہ کراچی میں جو آنے والی جو اپکمنگ ہیٹ ویو ہے اس کو صحیح طریقے سے نپٹا جائے اور اس کے لئے جب جب آپ کو نظر بھی آئے گا کہ ڈپٹی کمیشنر کورنگی کی طرف سے اور اسسٹرین کمیشنر شاہ فیصل کی طرف سے اور اسے طرح پورے کراچی میں تمام اے سی صاحبان اور ڈی سی صاحبان کی طرف سے کمیشنر کراچی ڈوین کی اسٹیبلش کی ہیں اور لوگوں کے لئے وہاں پہ ہماری جو میڈیکل سٹاف وہ بھی موجود ہیں اور ہماری جو بیسک میڈیسنز ہیں کھنڈا پانی ہے برف ہے ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی اسوہ آپ کوئی ہمارے دیکھنے والے عوام کو جو ابھی آپ کو سن رہی ہیں ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گی جی میں اپنی عوام کو صرف یہی میسج دینا چاہوں گے کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی کوپریشن کی وجہ سے ہی ہم لوگ کامیاب ہیں اگر ہم اس سیٹ پر بیٹھے ہیں تو یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہے اور آپ لوگوں سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کام کو سراہیں ہمارے کام کو ریکوگنائز کریں اور ہمیں جو ہے وہ آپ ان مسائل کی نشاندہ ہی کریں جو کہ آپ کو روز مرہ زندگی میں تیش آتے ہیں تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر پکیں تینکیو اسمہ بطول آپ ہمارے ساتھ موجود تھی شو پہ اور بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے تینکیو وری مچ ناظرین آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے ہم اور عوام اور جس ساں پورے پروگرام کو آپ نے سنا اسمہ بطول صاحبہ کی بھی باتوں کو سنا وہاں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں چند چیزیں سمجھ آئی ہوں گی جو مجھے سمجھ آئی ہیں شاید آپ کو بھی وہ چیزیں وہ پوائنٹس اگر آپ نے ہمارا پروگرام کو غور سے سنا ہے تو یقینین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بہت سائی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی وہ ایسی نہیں ہوتی جس طرح سے آپ اگر گلی کے کونے بجا کے کسی پل فرور سے پھل لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ دکھاؤ تو وہ آگے سے ریٹ لسٹ اندر سے نکالتا ہے آپ کے بہت زیادہ اسرار پہ اور وہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھیں منڈی سے ہمیں اس ریٹ پہ ملا ہے اور جو ہمیں ریٹ لسٹ ملی ہے اس میں کوئی پانچ دس روپے کا فرق ہے میں غریب ہوں مجھے وہاں سے لانے میں گاڑی کا پیٹرول ہو گیا دس چیزیں ہوں گیا بڑے مسائل ہیں تو مجھے اس لیے اس ریٹ پہ بیچنا پڑتا ہے تو یہ ابھی آپ کو جو آسما بطول صاحبہ نے بات بتائی ہے کہ وہاں سے ساری چیزیں چیک ہو کے ہر ایک چیز پروپر ریٹ کے اوپر جاتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یہ مائنڈ گیم کیا جاتا ہے جو ہم بڑی سادہ عوام ہیں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بن جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں کر کے بے وکوف بنایا جاتا ہے اگر اس طرح کی چیزیں کہیں بھی آپ کے علاقے میں کسی بھی بزار میں کسی بھی سڑک پہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے اور ریڈ لسٹ پہ آپ کو چیزیں نہیں مل رہی تو آپ نے سب سے پہلے یا تو آپ نے وہاں سے چیز نہیں لینی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوسرا کوئی بے وکوف نہ بنے تو ان کی کمپلین کریں کیونکہ ان چیزوں کو روکنے میں عوام کا بھی اہم کردار ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے ہم لوگ صحیح چیزیں سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنی ہے اگر میری گلی میں کچھرا ہے تو میں کیوں صاف کروں ایک ادارہ ہے اس کا کام ہے وہ کچھرا صاف کرے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو گھر کا کچھرا وہ آپ نے اٹھا کے باہر نہیں پھینکنا آپ نے اس کو جہاں جگہ بنائی ہے وہاں جا کے ڈالنا ہے آپ کے گھر کے باہر جو جگہ جھاڑو لگا کے وہ جگہ سے کچھرا اٹھا سکتے ہیں آپ گندگی اپنی گلی میں نہ کریں آپ گندگی اپنے ایریے میں نہ کریں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو خود کرنی پڑیں گی بارش ہوتے ہی ہم گھٹر کے جو ڈھکن ہوتے ہیں اس کو اٹھا دیتے ہیں کہ سارا گلی کا پانی وہاں چلا جائے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ جو اتنے سارے شاپر اندر جائیں گے اور وہ لائنوں میں پھس جائیں گے اور بعد میں ایک بڑا مسئلہ بن جائے گا ہم لوگوں کو صرف یہ نہیں سوچنا کہ سب کام گورنمنٹ کے ہر چیز ہر فیسلٹیز ہمیں گورنمنٹ پروائیٹ کرے گی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر ایک فرد اپنی اپنی ذمہ داری ضرور نبھائے جب ہم اپنی اپنی ذمہ داری ہر فرد نبھائے گا تو آپ یقین کریں نہ ہماری گلی نہ ہمارا محلہ نہ ہمارا شہر نہ ہمارا پاکستان کہیں بھی بھی اتنے بڑے مسائل ہی ہوں گے جتنے مسائل ابھی ہیں کراچی کی اگر ہم بات کریں کراچی کے کسی بھی علاقے کے کونے پہ ایک بہت خوبصورت سے جگہ ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو ایک کچھرا کونڈی نظر آئے گا آپ کسی بھی علاقے میں جائیں تو آپ کو سیوریچ کا نظام خراب نظر آئے گا آپ کسی بھی علاقے میں جائیں گے تو آپ کو سڑکیں اور گلیاں ٹوٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار نظر آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے ملک کو اپنے شہر کو اپنی گلی کو اپنے محلے کو بہترین بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو اجازت دیں ہم اور عوام سے پھر ملیں گے اللہ حافظ